اسلام علیکم میرے نمی ڈاکٹر جویہ ساجد ہے اور میں شاہد ہمارے ہسپتال میں بطور کینسر سپیشلسٹ کام کر رہی ہوں چار فیبری کے دن کو پوری دنیا میں وال کینسر دے یعنی کینسر کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن کو منا نمی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عوام میں اس بات کی آگے ہی پیدا کریں کہ کینسر کیا ہے اس کی عام طور پر ظاہر ہونے والی علامات کیا ہیں اور ان کو کیسے جلدی تشریف کر کے بروقت علاج کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جن کو کروا کر ہم کینسر کی بروقت تشریف کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا جلد علاج کر کے ممیلیس کی زندگی میں اضافہ کر سکیں سب سے پہلے تو کینسر پوری دنیا میں پھیلنے والی بیماریوں میں سے ایک بڑے نمبر پر آتی ہے تقریباً سالانہ 20 ملین کیسز دنیا میں کینسر کے ریکورٹ ہو رہے ہیں اور پھر یہ دنیا میں مختلف بیماریوں سے ہونے والی ڈیٹس میں سے 10 ملین ڈیٹس جو ہیں وہ کینسر کے کیسز کی وجہ سے ہوتی ہیں کینسر ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس میں ہمارے جسم کے سیلز یعنی کھلیے جسم کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں وہ تعداد میں اور سائز میں بہت زیادہ بھر کر جسم کے مختلف حصوں میں مختلف علامات کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں جیسے کہ مسلسل خانسی کا رہنا جسم کے مختلف حصوں میں گلتیاں پیدا ہونا یا کوئی ایسا آلسل یا کھوڑا بننا جو کہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو اس کے علاوہ وزن کا تیزی سے گننا بھوک نہ لگنا مسلسل بخار رہنا جسم کے کسی حصے سے پشاب یا پکانے میں جیسے خون آنا اگر یہ ان میں سے کوئی بھی علامات آپ کو یا آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو آ رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو جو بھی ریلیونٹ ٹیسٹ ہیں وہ ایڈوائز کر سکے اور آپ کو ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس ریفر کر سکے اس کے علاوہ لائف سٹائل موڈیفکیشن سے نہیں اپنی روز میرا زندگیوں میں تبدیلی لاکہ انہام کینسر کے رسک کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ کینسر کے تقریباً پندرہ سے بیس پرسن کیسز جو ہوتے ہیں وہ صرف مہروسی ہوتے ہیں باقی ہمارے ایکوارڈ نیوٹیشن کی وجہ سے یا انوائرمنٹل انسوینس کی وجہ سے کینسر کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس لئے ہم اپنی اوزمالہ زندگی میں تبدیلی لاکہ رسک کو کافی کم کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ہیلڈی بیلنس ٹائٹ کھائیں جو کہ زیادہ تر فوٹس اور ویجیٹیبلز پر مشتمل ہو اپنا ویٹ اپنی ایج اور ہیٹ کے لحاظ سے مینٹین رکھیں سکر نوشی شراب پان چھادیا وغیرہ سے پرگیز کریں اس کے علاوہ ہم لوگ ویزش کریں اپنی جو شیونگ کٹس وغیرہ ہیں وہ اپنی پرسنل یوز کریں کسی اور کے ساتھ ان کو شیئر نہ کریں اس کے علاوہ ائر پولوشن اور انوائرمنٹل پولوٹنگ اور کیمیکلز وغیرہ سے بچنے کے لئے ہم ہم روز میرا زندگی میں ماسک کا استعمال کریں سکن کیمسر کے رسک کو کم کرنے کے لئے ہم سنسکوین کا استعمال کریں اس کے علاوہ اپنے روز میرا زندگی میں اپنے چیک اپس کرواتے رہیں اور اگر کوئی بھی ہمیں ایسے فطرے والے سمٹمز یا علامات محسوس ہوں تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کروائیں اس کے علاوہ کچھ کینسرز میں ہمارے پاس ویکسینز اویلیبل ہیں جو کہ پروٹیکٹیو رول پلے کرتی ہیں اس میں ہیپٹائٹس بی وائرس کی ویکسین شامل ہے جو کہ آگے جا کے لیور کینسر کا قوز بن سکتا ہے ہیپٹائٹس بی کی ویکسین جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نارمل ویکسینیشنز کروائی جاتی ہیں اس میں شامل ہوتی ہے ہر بچے کو وہ ویکسینیشنز لگوانی چاہیے اس کے علاوہ سروائیکل کینسر یعنی بچہ دانی کے موں کا کینسر جس کو عام سبان میں کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہیومن پیپلومہ وائرس کی ویکسین شامل ہے جو نامام خواتین کو نور سے لکھے 45 یورز تک کی خواتین میں وہ لگوانی چاہیے ایک بار وہ لگتی ہے اس کی دو سے تین ڈوزز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے ٹیسٹ موجود ہوتے ہیں جن کو سکلننگ ٹیسٹ کہا جاتا ہے یہ سکلننگ ٹیسٹ کچھ کینسر میں جو کہ ہماری پاپولیشن میں بہت کومن ہوتے ہیں ان میں کیر جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم میں کینسر کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے بھی کینسر کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر جب بروقت تشریح ہو جاتی ہے اور جلدی علاج شروع ہو جاتا ہے تو ہم مریض کی زندگی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور وہ ایک بار ٹھیک ہونے کے بعد عام انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے اس کے اندر چھاتی کے کینسر میں میموگرافی شامل ہے جو کہ چالیس اور چالیس فال سے زیادہ عمر کی خواتین کو کروانی چاہیے اس کے علاوہ پیپروں کے کینسر یعنی لنگ کینسر جو سموکنگ کی وجہ سے بہت کامن ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس چھاتی کا سیٹی سکین شامل ہے جو کہ لو ڈوز سیٹی سکین ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو جو کہ جن میں بہت زیادہ ہیوی سموکنگ کی ہسٹری ہوتی ہے ان میں 55 years سے زیادہ عمر کے لوگوں میں یہ recommended ہوتا ہے اس کے علاوہ آنٹریوں کا کینسر یعنی کولوریکٹل کینسر اس کے اندر ہمیں سکول ٹیسٹ اور کلونوسکوپی recommended ہوتی ہے جو کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں کروانی چاہیے اس کے علاوہ سوائیکل کینسر یعنی بچہ دانی کے موں کا کینسر اس کے اندر ہمارے پاس پاس میں جسے عام زبان میں شیشے والاکس بھی کہا جاتا ہے وہ recommended ہوتا ہے وہ تمام خواتین جو کہ سیکشلی ایکٹیو ہوں ان کو کروانا چاہیے یہ 21 سال سے لے کے 60 سال کی عمر تک کی خواتین میں کروانا جا سکتا ہے اور یہ کروانا چاہیے اس کے علاوہ جلد کے کینسر کے لئے آپ جلد کا مہینہ کروا سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے جلد میں کسی قسم کی بھی تبدیلی واقع ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کا مہینہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہرپیٹائٹس بھی وائرس کی مریض جن کا وائرس ختم نہ ہو علاج کے باوجود اور ان کے جگر پر اثر انداز ہو جائے ان کو پیٹ کا الٹرا ساؤن اور ایک کون کا ٹیسٹ الفا فیٹو پروٹین کے نام سے ہوتا ہے وہ کروانا چاہیے یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں کینسر کو بروقت تشریف کرنے میں مدد کرتے ہیں اور علاج کے ذریعے ہم مریض کو مکمل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ کینسر کا علاج جتنی جلدی شروع ہو جائے اتنی جلدی مریض کے ٹھیک ہونے کے امکانات بھڑ جاتے ہیں اور آخری سٹیجز میں اگر یہ دیگنوز ہو تو مریض کا مکمل علاج کرنا اور اس کا جڑ سے خاتمہ ممکن نہیں رہتا اس لئے ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں اور اگر کوئی بھی آپ کو خطرے والی علامات لگیں تو اپنے گھر کے پاس قریبی ڈاکٹر سے یا انکالوجز سے فوراں رجوع کریں اور جلد اس کا علاج کروائیں کیونکہ یہ جو ایک مت ہوتی ہے کہ کینسر اب ڈیاغنوز ہو گیا اور یہ ایک لا علاج مریض اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے اب ہماری پوری ریسرچرز کے نتیجے میں بہت ساری ایسی دوائیاں اور بہت سی ایسے طریقہ علاج تریافت ہو چکے ہیں جس سے کینسر کو ہم ارلی سٹیجز میں مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کسی قسم کی بھی معلومات یا مہینی کے لیے آپ شالاور ہسپتال میں منگل اور ہفتے کے دن انکالوجی اوپیڈی کمرہ نمبر چودہ میں میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھاتی کے کینسر کے اس سلسلے میں آپ پیر اور بدھ والے دن بریس کلینک میں دکھا سکتے ہیں شکریہ